یہ کتاب مجھے فکر تھا یہ پہلے کتاب نے بڑی وقت کی تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ابھی یہ اسٹیج پر انہوں نے بتائی ہے یہ کتاب مکمل ابھی چھپ کیا یہ چار سو صرف کتاب پانچ ہزار کا میں نے اڈر دیا تھا اور میری یہ کوشش تھی کہ یہ محفل سے پہلے پہلے یہ کتاب ہر صورت آنی چاہیے اور میری کچھ ظاہری طبیعت بھی خراب تھی لیکن رات دن میں نے اس پہ کام کیا اور اب میرے ذہن میں کچھ باتیں کچھ رہ گئی ہیں جو میں اسے اس ترتیب سے جیسے دینا چاہینا ویسے نہیں ہوئی ویسے اس میں نہیں ہوئی لیکن پھر بھی میں نے کہا نہیں اسے ہر صورت نکالنا ہے یہ اللہ محمد خلفہ راج یہ رنگ اور یہ خاکا یہ ٹائٹل میں تجربہ کار بندہ تھا یہ میں نے خود بنایا ٹائٹل سارا یہ ٹائٹل وہ کہتے تھے باہر لے کے جائیں گے کسی بہت ٹرینڈ بندے کو دیکھا ہے کہ بچہ میرا بیٹا تھا چھوٹا میں نے کہا یہ رنگ بیٹھ جو میں آپ کو درائنگ آپ میرے سامنے بناتے ہیں وہ رنگی لکھوانے میں نے آپ سے بچہ بیٹھ ادھر بادے پونے گھنٹے میں یہ ٹائٹل میں نے شیٹ کر کے دکھایا میں نے دوسرے اولیاء اللہ کو یہ پینوں کو دکھایا میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اس کا نام ہے وارث فقر محمد اللہ وارث فقر اور یہ خاکا میرے ذہن میں آیا ہے اللہ کی طرف سے تو سب نے کہا کہ یہ تو بہت بہترین خاکا یہ سے اچھا تو ہم کریں نہیں سکتے تھے تو یہ کل دپیر کو یہ میری تصویروں نے لکھا گیا یہ آپ یہ تھوڑی سی آپ نئی تصویر دے دیں وہ یہ تاج والی تصویر دیں تو میں نے کہا رب یہ تو ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہو یہ کل کی بات ہے تو آج یہ کتاب چھپ کے سامنے آئیے کہ کل دپیر کو اتنی موٹی کتاب دی جائے اور اس بندے نے کہا جی پانچ دن لگیں گے اس کتاب کو پہلے اس نے کہا تھا کہ مجھے جلدی کتاب دینے پانچ دن لگیں گے نے کہا یار نہیں یہ پانچ دن لگنے چاہیے تو ٹھیک کرتے 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 یہ کل ابھی دی ہے تو آج آپ کی سامنے کہا جی میری کوشش ہوگی کہ میں فل کے دن یا میں جمعے کو یا جمعے رات کی رات کو انشاءاللہ میں کچھ پوچھاؤں گا ضرور میں نے کہا ایمرجنسی بندے لگاؤ سارے سارے کام کرنے والے اور یہ کتاب میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے یہ میری دعا قبول کی اور یہ کتاب آپ کے سامنے وارث فقر ہے سبحان اللہ اس میں وہاں فیض پڑھیں گے اور دیکھیں گے اس میں میں نے انکشا پا وہ پیر صاحب وہ چشتی صاحب تھے میں نے وہ حدیث پاک سنائی تھی کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اچھا یہ بھی یہ گلان لوگاں دستانیاں نہیں تو مومنی نقشہ کرنے ہیں اور راستانوں نے داستی ہوئی ایک قدر راستے دستوں کے لیگال ہوئی سی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیلوں پیجتا کہ مالک پریشان نہ ہو تو مختارے کولے دنوں بنایا بداستے پھر کہہ رہے ہیں موچوں نکلے کئی کالے تھے کہہ دے کوئی آسی کالے تو یہ میں نے اس لیے لکھی ہے کہ یہ علم مردہ ہو رہا تھا اور کسی کو اگر تھوڑا بہت علم تھا وہ ڈر رہا تھا اس سے اور ایسا محول پیدا کر دیا گیا تھا کہ جو روحانیت کی بات کرتا تھا پکڑ لو پکڑ لو اسے جیل میں ڈال دو مار دو گولی مار دو اس کو اور لوگ در کے کہتا ہے نہیں جناب آسی پینا فقیر انہوں نے نہیں مان رہے اسے نہیں مان رہے یہ محول یہ اس وقت مجھے حکم الہی ہوا نبی پاک صلی اللہ کی طرف سے حکم ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی ندا ہوئی کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ یہ کچھ اولیاء کچھ آلکین ہیں یہ ڈرنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ نباک باطن رکھنے والے جب مسلمان کہلانے والے یہ غلبہ کر رہے ہیں ان کا زہری بھی مقابلہ کرو اور باطنی علم سے مقابلہ کیا جائے اور روحانی ایسی مجھے عطائیں فرمائی گئے تصرفات عطا فرمائے گئے کوئی اس میں میں نے یہ تھوڑا سا لکھا بیان گیا اور جس نے تھوڑا بہت بھی اولیاء اللہ کا اپنے خلفہ کا حضور غوصل عظم جلانی کا سلطان باؤ کا یا صحیح مشاہد اپنے او کا فید حاصل کسی نے کر لیا ہے یا ان کو پڑا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی ان پر یہ انکشافات کھول دے گی کتاب ان کے فیض کو جاری کر دے گی یہ کتاب اور رابعے کر دے گی اللہ رسول کے ساتھ اور اس کی تصدیق کرے گی امپیہ اولیاء اللہ انشاءاللہ اس کتاب کی تصدیق کریں گے تو یہ وہ کرم ہے تو یہ ایسے نہیں ایک مندر ہی ہے